شہباز شریف صاحب نے جو فضل الرحمن صاحب کے مارچ سے سٹیپ بیک کیا ہے اس کے مارچ میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے وہ انہوں نے اپنی سیاسی سوچ کی طہارت اور سیاسی تجربے کی مہارت کا ثبوت دیا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مولوی فضل الرحمن صاحب یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سیاست کے اندر جو جیتا وہ سکندر جو ہارا وہ بندر وقت یہ ہی ہوتا ہے اب وہ اپنے آپ کو جناب ہارا ہوا سمجھ کے وہ کمپلیکس کشکار فرسٹیشن کشکار ہو کے پھر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے پڑا زبادرز فیصلہ کیا ہے لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کیپٹن سفدر صاحب کی شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں اپنی پارٹی کی اور اپنے کیریئر کی نکری اور کیپٹن سفدر صاحب کر رہے ہیں اپنی جورو کی نکری مولانا فضل الرحمن صاحب کشتی پہ بیٹھیں گے وہ کشتی ڈوب جائے گی مولانا فضل الرحمن صاحب جس موٹسیکل پہ بیٹھیں گے وہ موٹسیکل پنچر ہو جائے گا مولانا فضل الرحمن صاحب جس ٹرک پہ بیٹھیں گے اس ٹرک کے ٹائر برسٹ ہو جائیں گے وہ ہر حوالے سے قسمت کے حوالے سے بھی اور وزن کے حوالے سے بھی یہ دونوں جو چیزیں میں کہہ رہا ہوں جو میں نے آپ کو تین چیزیں گناہی ہیں قسمت کے پائنٹے فیو سے بھی وہ پھٹ جائیں گی اور برسٹ ہو جائیں گی اور پنچر ہو جائیں گی اور ان کے اپنے وزن اور جسے کے حوالے سے بھی اب میں مولانا فضل ایمان صاحب کی آپ کے سامنے سوڑی سی پکچر رہی جاتا ہوں تیرہ مہینے ہوئے ہیں جی تیرہ مہینے ان تیرہ مہینوں میں تیہتر کے آئین کے تناظر میں چوہتر انہوں نے جناب ایپی سی بلائی وہ ساری کی ساری ناکام ہوئی عوام کا بھی ایک حد تک جانا غصہ بالکل ٹھیک ہے جائز ہے لیکن عوام کے سامنے اگر ہم سٹیسٹیکل اور ایکنومکل مایکرو ایکنومکس اور میکرو ایکنومکس افیکٹس اور فگرز اچھے ہیں تو شاید ان کو تو نہیں حضم ہوں گے جو روپے کی اونیجنل قدر تھی اس کے مطابق چیزوں کو منیج کرنے کی کوشش کی اس پر وقتی دو پہ سال دو سال پرابلمز کریئیٹ ہوگی اور ہوئی ہیں مہنگائی کے حوالے سے لیکن اب ہر آنے والا ایکنومکل انڈیکیٹر مایکرو اور میکرو دونوں انڈیکیٹر وہ بیسری کی طرف جا رہے ہیں